موسیقی 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 جی اتنی زیادہ ملکے جو مجھے اٹیک کیا اور میں یقین جانے یہ چلے جاری تھی چلے جاری تھی دھڑا دھڑ تام میں لگی ہوئی تھی کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی سالن بنانا یہ کرنا وہ کرنا ہر چیز کو لے کے چلنا گھر کو لے کے میں نہیں چاہ رہی تھی میں بتاؤں کیونکہ بیٹی بھی آئی بھی تھی میں نے کہا اس کا دل دکھے گا اور اس کا جانے کا ہے وہ روتی بھی جائے گی پریشان ہوگی امی میری کتنی پریشان ہے بس کل میں بہت روئی عجیب کنڈیشن تھی میرے پیروں کا دم ہاتھوں پیروں کا سارا دم نکڑ رہا تھا عجیب کنڈیشن تھی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل پہ پہلی بار پلیز ہمارے جانوں کو سبسکرائب کر کے جائے گا ویڈیو کو لائک کر لی جیگا اور جی ہم جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ بلوگ ضرور شیئر کریں گے اور آپ ہمیں ساتھ اسی طرح ویڈیو پہ بنے رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں پس ویڈیوز ہیں لیکن ایڈٹ وغیرہ میں نہیں کر پا رہی کیونکہ سارے کام مجھے ہی کرنے ہوتے اب مجھے ٹائم ملے گا تو میں انشاءاللہ بلوگ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو معذرت چاہتی ہوں ایک دو دن سے میں بلکل بینڈ ہونی ہوں میرے خود سمجھ نہیں آرہا کہ میرے ساتھ کیا اور پورے ہاتھ پیر میں رسون ہے بی پی شگر اتنی زیادہ ہائی ہے نہ آنے کی وجہ یہی ہے بہرحال آج ہم آپ کے ساتھ بلوگ شیئر کریں گے جو بھی ہوگا تو روٹین پورے دن کی ہوگی جو بھی ہوگی کل بیٹی گئی تھی وہ ساری بلوگ آپ کے ساتھ آج ہی شیئر کر لوں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی ہوگا اب ریگولر کوشش ہے میری میں چاہتی اپنی بائیٹی فیملی سے میں جڑی رہو اور پلیز آپ بھی مجھے چھوڑ کے بیچ میں نہیں جائیے گا آپ کا ساتھ بارپور چاہیے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں جب تک زندہ ہوں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ 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 کوشش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے آپ کا ساتھ چاہیے مجھے اور پلیز میرا ساتھ آپ بھی نہیں چھوڑیے گا اور میں آپ کے ساتھ صرف دو دن نہیں آئی لیکن جانیے میرا دل نہیں لگ رہا میں یہی کہہ رہی میری وائیٹی فیملی بہت پریشان ہوں گے کہ کیا ہوا سمرین تو ریگولر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں کہاں گئی کہاں گئی تو برحال آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا ہماری سپورٹ کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ پورے دن کا بلوگ جو بھی بیٹی گئی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طرح بچے جا رہے تھے اور یقین جانے میں بچوں کو یہاں لے کر بھی بیٹھی لیکن حمد طاقت کے ساتھ ان کے نانا دیکھ رہے تھے وہ بھی بہت سمار رہے تھے بچے مجھ سے بہت زیادہ اٹیج ہیں لیکن سپیان بابا بہت زیادہ رو رہے تھے بابا 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 کوئی ویڈیو کال پر دیکھ لیا تھا نا بس بہت رو رہے تھے تو بہرحال بچے کا تو تھا کچھ بھی نہیں تھا بچے تو بچے ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں جہاں دل لگے الحمدللہ انہیں جانا وہیں ہوتا ہے بیٹی ایک ہفتہ رہی ہے اتنا زیادہ کیونکہ فاطمہ کی سکول کی چھوٹیاں تھے چھوٹیاں تو ابھی بڑھ گئی تھی میں روک رہی تھی اسے کہ بیٹا رک جاؤ بھی نہیں جاؤ کہ لیں گے نہیں ہمیں اب بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں سپیان بابا انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے جا رہے ہیں اور بار بار کال کر رہی ہے بیٹی امی آپ کی طبیعت کیسی میں بیٹا مجھے چھوڑ دو میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سمالتی ہوں بہت زیادہ لے کی چلتی ہوں ذمہ داریوں کو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس حالت میں میں نے اس بینڈ کو ناشتہ دیا میں ان کا باہر سے نہیں کریے گا آپ کر لیں گے تو اس کے بانے میں میں بھی کر لوں گی ورنہ میں بھی بھوکی بیٹی رکھیں لیکن بارال انشاءاللہ آپ کے ساتھ بلوگ شیئر کریں گے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو بیجی طرح انت تک بنے رہی گا پورے دن کا بلوگ شیئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری سپورٹ کریں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے دعا میں یاد رکھیے گا میری طبیعت ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ چھے بلوگ لے کر آئیں گے آپ کے لئے تو یہاں جی پورے دن کا بلوگ آپ کو گئی جانا نہیں ہے ہمارے ساتھ ویڈیو بینڈ تک یہاں جی سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ بلوگ شیئر کر رہی ہوں جو کہ تھسجے کی کچھ روٹین تھی تھسجے گو میں بزار گئی تھی کچھ نہ کچھ لینے جاتی ہوں بچوں کے لئے کوئی بھی فروٹس یا فاطمہ کی کچھ اب بال ماشاءاللہ صحیح ہو رہے ہیں تو ٹائف ایٹ جب بال تھے فاطمہ کو پھر سارے کٹوا دیئے تھے گنجہ کرا دیا تھا اس کے بعد جی چھوٹے چھوٹے سے ٹاپس فاطمہ کے لئے لے کر آئیں اچھے لگ رہے تھے مجھے تو میں نے اپنے لئے بھی لئے تھے اور فاطمہ کے لئے بھی لئے تھے اور یہاں جی بچوں کے لئے بلون اور ان کے نانا یہ جی دو پیکٹ لیکٹو جن کے یہ لے کر آئی یعنی بہار سے یہ وہ چیزیں سارے لے کر آتی ہوں جو بچوں کی ضرورت کی ہوتی ہیں اور بلون مغیرہ سے کافی شوق سے کھیلتے ہیں دونوں بہن بھائی بہت ہی شوق سے پانی اس پر بھر کے بھائی پورے دن لگے رہتے ہیں تو ایسی چیزیں لائے دیتی ہوں کبھی کوئی فروٹس لائے دیتی ہوں یعنی جب بھی بہار جاتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں یہ تھزڑے کا دن تھا جو میں بہار گئی تھی تو بچوں کے لئے کچھ چیزیں یہ لے کر آئی تھی تو یہاں جی فاطمہ کو بس کچھ چاہیے ہوتا ہے تو فاطمہ بس جب جاتی ہیں تو نانی مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے ڈاکٹرز کا سامان چاہیے یہ چاہیے تو فاطمہ کے لئے ایک میں یہ لے کر آئی تھی جب بھی آتی یہ لازمی راتی ہے اچھا جی یہاں جی فرائی ڈے کی روٹین ہے اچھا رات فاطمہ جلدی سوئی تھی اور سوفیان بھی تو اتنی جلدی اٹھ گئے تھے فاطمہ کو لگ رہا نانی مجھے بھوک لگ رہی ہے بسکٹ کھالو بیٹا رکھے میں نائی تین بجے سے دونوں بہن بھائی اٹھے میں مجھے بھوک لگ رہی ہے نانی سوفیان بابا تو نہیں تنگ کر رہے تھے نانی مجھے بھوک لگ رہی ہے بھوک لگ رہی ہے فاطمہ کو یہ لگ رہا تھا کہ نانی مجھے بہار لے کے چلیں بس دن نکلا اور چھے پونے چھے کا ٹائم تھا میں اپنے پڑوس میں بہار فاطمہ کو لے کر گئی وہاں سے لیس دلوائی اور میں نے کہا آپ کیا لوگی چوکلیٹ والے بسکٹ لیے سادہ بسکٹ رکھے ہوئے تھے گھر میں تو فاطمہ کو بس ماشاءاللہ لگ رہی تھی بھوک شاید کیونکہ لیس ماشاءاللہ فاطمہ نے بہت شوق سے کھائی اور میں نے کہا آپ کو بھوک لگ رہی تھی بیٹا میں رات کو آپ کے لیے اسی چیزیں رکھ دیا کروں گی جو آپ کھا لو تو لیس وغیرہ یہ وہ تو فاطمہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی بیچ رات تین بجے اٹھ جائیں پہلی بار ایسا ہی ہوا ہے کہ تین بجے اٹھ گئی نانی مجھے بھوک آ رہا بسکٹ بھی رکھے ہیں جب سے بچے آئے میں سالن بھی فریج میں نہیں رکھتی اور سالن میں بہت لائٹ مرچے ہم بھی کھاتے ہیں بچوں کی ویسے میں ایسا سالن بنا رہی ہوں کہ بچے شوق سے کھالیں رات روٹیاں بھی زیادہ بناتی ہوں نند آئی ہے جب سے اور بیٹی آئی ہے جب سے کیونکہ فریج میں سالن نہیں رکھتی یہیں بہا رکھتی ہوں تاکہ بچے رات بھی رات بھوک لگے تو کھالیں لیکن بس فاطمہ کو تو زد تھی کہ نانی مجھے باہر لے کے جائیں باہر یعنی فریڈے کا دن تھا اتنی صبح مجھے باہر لے گئی یعنی پونے چھے چھے کا ٹائم تھا اور ہلکی ہلکی روشنی تھی لیکن ہمیں پڑوس میں دکان کھل جاتی ہے ان کی تو میں مہا لے گئی تھی فاطمہ کو اور میں نے کہا آپ کیا لوگی فاطمہ نے کہا نانی میں یہ والی لیس لوں گی تو میں نے کہا چلو آپ یہ لے لو اور کیا چاہیے جی اور کچھ بھی نہیں اور بسکٹ وغیرہ لی یعنی سپر چوکلیٹ بسکٹ اس کے بعد جی فاطمہ تو لگ گئی تھی کھیل میں اور اپنی ماما کی پاس بیٹھ گئی تھی میں نے کہا چلو آپ بیٹھ جاؤ نانا جو دودھ لے کر آئی تھی رات وہ میں ویل کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو چائے وغیرہ بنا کے دوں گی پھر آپ ناشتہ کرنا یہ پرائی ڈے کا دن تھا اچھا کچھ پرائی ڈے کی روٹین ہوگی اور کچھ چیزی سٹر ڈے کی روٹین تو طبیعت نہ صحیح ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ یہ ویلوگ نہیں شیئر کر پا رہی تھی بس ایڈٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کو میں نے بتایا میری طبیعت بہت زیادہ بہت زیادہ خراب تھی یقین جانئے نہ ایڈٹ کرنے کا دل جا رہا تھا بلکل ہاتھ پیر میں نے سنوئے تھے لیکن میں نے سوچا کہ آج بچے تو اپنے گھر چلے گئے تھے یہ ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں بچے تو بچے ہوتے ہیں بچوں سے میں نے آپ کو پہلے بھی کتنے بار ایسا نہیں ہوا کبھی کہ بچے ہوں میں نے کوئی ویلوگ شیئر نہیں کیا یہ ایسا پہلی بار ہوا یہ میری طبیعت کی وجہ تھی بچوں کی کوئی وجہ نہیں تھی بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے کوئی مجھے اتنا زیادہ تنگ نہیں کرتے اللہ کا شکر ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں دونوں ماشاء اللہ آپ کھیلتے رہتے ہیں لیکن بس سفیان بابا کے بخار ہو گیا تھا اور کچھ میری طبیعت بلکل بینڈ ہو گئی تھی بارہل یہ فرائیڈے کا دن تھا دودھ بوائل کر رہی تھی کچن میں تھی اس وقت اب بناوں گی مچا ہے اچھا طبیعت ہے نا میری فرائیڈے سی تھوڑی اسی ہو رہی تھی لیکن میں اپنے آپ کو لے کر چل رہی تھی برداشت کر رہی تھی کہ میں صحیح چلتی رہوں صحیح چلتی رہوں بچی کے آگے میری طبیعت خراب نہ ہو یہ اپنے گھر چلی جائے میں چائے بھی بینڈ ہو جاؤں مجھے پرواہ نہیں ہے پھر میں دواؤں پہ چلتی ہوں ویسے تو کوئی نہ کوئی ٹیبلٹس وغیرہ لیتی رہتی ہوں کبھی شگر کی کبھی بی پی کی کبھی شگر کی بس ایسی میری طبیعت رہتی ہے دعاوں میں آپ یاد رکھئے گا اور پلیز میری صحت کے لیے دعائیں کریں میری صحت بہت ہی اچھی تھی ماشاءاللہ میری کیئر کرتے ہیں اتنی زیادہ بیٹی بھی میری اتنی اچھی بہت ہی اچھی اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو کہ میں خود بھی اچھی ہوں زیادہ سی باتیں کو کیوں اچھے نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ میرے حزبین کو لمبی عمر دے پرور دیگا جب سے انہوں نے میری طبیعت دیکھی اتنے زیادہ پریشان حالانکہ میں فرائیڈے سی ایسی ہو رہی تھی اور عجیب کنڈیشن تھی میری میرے خود سمجھ نہیں آرہا تک کہ مجھے ہو کیا آرہا ہے لیکن میں نے بتا نہیں رہی تھی سب کو میں بس چلے جا رہی تھی چلے جا رہی تھی اپنے آپ کو گزیوٹ پری تھی لیکن مجھے نہیں پتا تھا میری اچانک ایسی طبیعت ہوگی کہ مجھے خود کو بھی عجیب سا فیڑ ہو رہا تھا اور رونے رگی تھی میں اتنی زیادہ میری حالت خراب ہو گئی تھی آخر کار میں سیٹرڈے کو بلکل بینڈ ہو گئی جس دن بچی جاری تھی نا میری اس دن تو یہ فریڈے کا دن تھا اچھا میں آپ کے ساتھ بلوگ وہ شیئر کر رہی ہوں یعنی تھسڈے کی کچھ کچھ فریڈے کی روٹین کچھ سیٹرڈے کی یہ میرا بلوگ تھوڑ سا لونگ ہو جائے گا میں معذرت چاہتی ہوں لیکن میں چاری ہوں ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد پھر میں نیو انداز میں آپ کے ساتھ اپنا بلوگ شیئر کروں گی تو یہ ساری روٹین جو تھی میں نے ویڈیو ریگولر شیوٹ کر رہی تھی کچھ نہ کچھ شیوٹ کر رہی تھی لیکن میں اپلوڈ ایڈیٹ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ حالت خراب تھی یہ بھی فریڈے گئی دن تھا تو سفیان واپا بھی اٹھ چکے تھے اب میں بناوں گی چائے جی ہاں میں کچھن میں آگئی تھی دودھ ویل کر لیا تو چائے بنائی بچوں کے لیے جب بھی چائے بنا دیں جب اٹھ جاتے ہیں اب بچوں کا ناشتہ بچاروں کا کیا ہوتا ہے بس یہ کراچی والوں کا ناشتہ بہت لائٹ ہوتا ہے بسکٹس اور چائے بس بسکٹ اور چائے کچھ بھی نہیں پھر اس کے بعد بارہ بجے تک کوئی کچھڑی یا کچھ ہلکا بھلکا ایسا بنا لیتے ہیں چاول وغیرہ بنا لیے یا سالن روٹی بنا لیے جو بھی تو بچے دوپیر تک تو بھئی نہیں کھاتے پھر رات کوئی شام میں ہی ہوتا ہے انڈا پراتھا بچوں کو بنا دیا کچھ بھی بنا دیا اس پہ بھی چائے رکھی ہوئے اور یہاں میری چائے بڑھن ہوئے گئے تو بچوں کو چائے دوں گی اس کے بعد بٹ پورے دن کی ولاؤگنگ ہوگی پھر جو بچے جائیں گے تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو کہیں جانا نہیں یہ ویڈیو پہ انڈ تک بنے رہنا ہے آج کا بلوگ تھوڑا سا سوری میں معذرت چاہتی ہوں لانگ ہو گیا ہے لیکن بہت زبردست انٹریسٹ بلوگ ہوگا یہاں جی یہاں سٹرڈے کا بلوگ اسٹارڈ ہے اور ہم جا رہے تھے نیچے یہ دوپیر کا ٹائم تھا بیٹی کی تیاری ہے جانے کی بیک شیخ سب نیچے اتر گئے تھے یہ ہمارے یہ بکری کا بچہ ہے میں جگہ نہیں دے رہا نیچے کا فرش وغیرہ سب اچھا ایک بات اور بتا دوں آپ کو میں نیچے ہی طبیعت آیا ہے اممہ کی بھی بہت زیادہ حالت خراب ہے بہت ہی زیادہ تین چار دن ہو گئے ان کے لیے بھی ائر کولر وغیرہ منگایا ہے میرے بھی آپ کو اپنا ائر کولر دکھایا ہے تا گرمی بہت زیادہ تھی اور اممہ کی طبیعت بھی بہت خراب ہے وہ بھی دماؤں پر ہی چل رہی ہیں اور یہاں بیٹی کا بیگ اور نن کا بیگ دونوں یہ دونوں ایک ہی گلی میں رہتی ہیں نن تھوڑی سی آگے ہیں آگے پیچھے باقی ساتھ جا رہی ہیں آئی تو ساتھ نہیں تھی اور یہاں یہ بکرے کے بچے اس کو کچھ بھی بچتا ہم پلا دیتے ہیں دودھ یہ تو یہ سب اعباد نے رکھ دیا میں نے کہا اٹھاؤ یہ دودھ نہیں پلاو بیٹا ہے ان کو چارہ وارہ کچھ اور ڈالا کرو تو یہاں تیاری شیاری بچوں کے ہے جانے کی اور یہ چیک کیجئے اور یہاں پر جی بیگ ہے نن کا اور دوسرا والا بیگ یہ ہے بیٹی کا یہ اوٹو گھر کے سامنے ہی بالکل اور آیان جی رکھ رہے ہیں ساری تیاری ہے ان کے جانے کی تو نن تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی دن رہی ہیں شاید ایک ماہ رہی ہیں پتہ نہیں ایک ماہ سے کم مجھے یاد بھی نہیں ہے ماں اور صوفیان یہ دیکھیں جی جانے ہیں اچھا جی یہ دویٹی اور نن کے جانے کی ہو رہی ہے تیاری تو یہاں جی یہ بلوگ سارا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اس لیے کیونکہ پھر نیو انداز میں اپنے بلوگنگ کا آغاز کریں گے تو یہ ساری روٹین میں نے سوچا تھزڑے فٹائیڈے اور سٹڑےڈے کی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں فور سار لانگ ہو گیا یہ بلوگ معذرہ چاہتا ہوں یہاں جی زیان بابا ان کی ممہ اور اس کے بعد جی بیٹی بھی میری پیچھے اور یہاں جی یہ جائیں گے پونے ساتھ وہاں سے وین میں بیٹھیں گی برحال بچے کوئی جانے کی تیاری ہو چکی یہاں جی آٹو آ چکا تھا اور بچے بلکل ریڈی ہیں اور یہاں جی شام میں پلنگ باہر اممہ کا نکال لیتے ہیں آج کا بلوگ آپ کو کیسا لگا لانگ بلوگ تھا پلیز ویڈو بوچ کیجئے گا اچھا اچھا کومنٹس کیجئے گا اللہ حافظ